وہ رومی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجنو کو پتا چلا کہ آج لیلہ خیرات بانٹنے والی ہے سینکڑوں لوگ کتارے لگا کر کھڑے ہو گئے مجنو بچارہ سارا دن رات وہ لیلہ کی گلی میں پڑا رہتا تھا وہ ریگستان کی ریت چانتا تھا علم والا، عقل والا، بڑے مرتبے شان والا بندہ لیکن محبت میں اس طرح فنہ ہو گیا تھا جب اس نے سنا تو یہ بھی لین میں یہ بھی کتار میں کھڑا ہو گیا لیلہ کے سامنے جو بھی آیا اس کے کٹورے میں، اس کی جولی میں، اس کی چازر میں کچھ نہ کچھ ڈالتی چلی گئی کسی کو چینی دے دی کسی کو پیسے دے دیئے کسی کو چاول دے دیئے جو بھی تھا وہ دیتی چلی گئی مجنو بھی لین میں کھڑا رہا جب مجنو کی باری آئی اس نے بھی اپنا کٹورہ آگے کیا وہ ٹوٹا پھوٹا کٹورہ جو اس کے ہاتھ میں تھا لیلہ نے اس کے ہاتھ سے کھینچا اور یوں پھینک دیا کسی کا اور کسی اور کا نہیں پھینکا سینکڑوں لوگ کھڑے تھے سب کو کچھ نہ کچھ دیا لیکن مجنو کی باری آئی تو وہ کٹورہ اس کے ہاتھ سے چینکر یوں پھینک دیا لوگ ہسنے لگے مجنو پاگل پوری زندگی گلیوں میں پڑا رہا تیری عزت یہ ہے لیلہ کی نظر میں سب کو دے دیا ہے سب کو نوازہ ہے سب کو بخشش دیا ہے تجھے بخشش تو نہیں دی تجھے نوازہ تو نہیں بلک اُلٹا ناراضگی کا اظہار کیا کٹورہ ہاتھ سے کھینک دیا ہے تیری کیا محبت تیری کیا اوقات لوگ حیران ہو گئے کہ مجنو غمگین ہونے کے بجائے خوشی سے ناچ رہا ہے مجنو وہ غمگین ہونا چاہیے تھا مایوس ہونا چاہیے تھا نامید ہونا چاہیے تھا وہ خوشی سے ناچ رہا ہے لوگوں نے کہا پاگل کیا ہو گیا ہے تمہیں اس نے کہا تم نہیں جانتے تمہیں پتا نہیں ہے یہ ناراضگی نہیں ہے یہ ناز ہے ناز یہ ناز بلحوث حوث کے اور حرث کے مارے ہوئے شخص کے حصے میں نہیں آتا یہ ان کے حصے میں آتا ہے جو خوش قسمت ہوتے ہیں اتنے لوگوں کے اسے میں یہ ناز نہیں آیا میرے اسے میں آیا مجھ سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جو خدا کی محبت کے طالب میرے بھائیوں اگر اللہ سے پیار کرتے ہو تو وہ پھر خدا کے ناز اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ اگر آگئے ہو میری گلی میں اگر آگئے ہو میرے در پر اور عبدیت کا تو گلے میں ڈالا ہوا ہے محبت کا رشتہ جوڑ دیا ہے پھر تیار ہو جاؤ خدا کہتا ہے تیار ہو جاؤ میں تمہیں آزماؤں خوف بھی آئے گا بوک بھی آئے گی بیماری بھی آئے گی موت بھی آئے گا زلط بھی آئے گی رسوائی بھی آئے گی دھکے بھی ملیں گے گالیاں بھی پڑیں گی دنڈے بھی پڑیں گے لیکن ہلنا نہیں ہے اپنا سر جھوکا کے رکھنا